رحیمیہ خان نے دوسرے روز بھی شیخزہد ہسپتال میں یونگ ڈاکٹرز اسوسیشن نے احتجاجی مظاہرہ کیا وائیڈیا کا کہنا ہے کہ سینئے ڈاکٹرز کے خدمات لے کے مریضوں کو طبی سہولیات کے فراہمی کو بہتر کرنے کے بجائے ان کو نکالا جا رہا ہے ہسپتال میں پہلے ہی افرادی قوت انتہائی کم ہے مظاہرین کا کیا کہنا ہے یہ آپ کو سناتے ہیں سارے ڈاکٹرز یہاں پہ اکٹھے ہیں گورنمنٹ کو میسیج دینا چاہتے ہیں کہ سب کے ڈاکٹرز کو رینیو کیا جائے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ لوگ جو پہلے الڈی ورکنگ ہیں ان کو فارغ کر کے صرف سارٹ سٹے اناؤنس کر دی جائیں ٹھیک ہے اور یہی لوگ یہی ڈاکٹرز صاحبان جو ہیں انہوں نے کرونا میں کام کیا ہے ہم سب لوگوں نے اور یہاں میں دیکھا جائے تو ایموز کی سریندھ بہت زیادہ ہے بلکہ پورے پنجاب میں ہسپیڈلز میں ایموز بہت زیادہ کام کر رہے ہیں آج ہم سرائک اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اڈھاک کے ایموز ہیں پچھلے دو سال سے ہم یہاں پہ ہیں نومبر سے ہماری جوپ سٹارٹ ہوئی ہے پچھلے ڈیٹھ سال سے ہم کووڈ میں ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ نو نو دفعہ بھی ڈیوٹیز کر چکے ہیں ہمارے فیملی میمبرز ان کی وجہ سے سفر کی ہے کووڈ کی ڈیوٹیز کی وجہ سے لیکن بجائے اس کے کہ یہ لوگ ہمیں ابلائج کریں یا کوئی اور چیزی ہمارے ہماری جوپس ختم کر رہے ہیں اور ہم لوگ کو جوپس سے نکال رہے ہیں آلڈی سٹریندھ کام ہے ہسپیٹل میں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے اور فورش رہی ہے بجائے اس کے کہ یہ اور ڈاکٹرز لے کے ہیں یہ آلڈی ورکنگ ایموز کو جوپس سے نکال کے صرف فیفٹی سکسی سیرز دے کے جو ہے وہ یہ کریں کہ نیو لوگوں کو انڈک کریں جو ایکسپیرینس چین ڈیپارٹمنٹ پر اتنے اتنے ٹائم سے کام کر رہے ہیں جو اس ڈیپارٹمنٹ کے ایکسپیرینس لوگ ہیں یہ ان کو نکال رہے ہیں یہی میسیج دینا چاہتی ہوں گورنمنٹ کو کہ دیکھیں ہم لوگ جیسے پڑھا لکھا ہم لوگ ڈاکٹرز ہیں سارے اور ہم لوگ یہاں پہ کووڈ میں بھی کام کر رہے ہیں اور سارے کچھ کر رہے ہیں پھر بھی ہم لوگوں کو ایسے ضلیل کیا جا رہا ہے ہم لوگوں کی جو جابز ہیں وہ ان کو ہمیں نکالا جا رہے ہیں ہم لوگوں کو بجائے اس کے کہ پرمنٹ کرنے کے ہم لوگوں کے ڈھوک کو جو ہے وہ بھی ختم کیا جا رہا ہے تو یہی میرا میسیج ہے کہ جو ہے ہمارے ہمیں یا تو رینیول کا آرڈرز دیں یا پھر ہمارے ہمیں پرمنٹ کیا جانا چاہیے کسی بھی گپارٹمنٹ کو چلانے کے لیے آپ کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے اور ٹرین ڈاکٹرز کی ضرورت ہے چھ مہینے کا یہ ٹائم دیتے ہیں ان کو بٹھاتے ہیں ان کو تیار کرتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کو نکال دیتے ہیں ایسے کام کرنے کا کیا فائدہ کہ پورا ہاسپیٹ